اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ حضرات خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہی مولا تمام ویڈیو دیکھنے اور سننے والوں کی جائز تمنا کو قبول فرمائے پیارے دوستو اکثر لوگوں کو دیکھا ہے اگر ان کے کاروبار میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے یا ان کے تجارت میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے یا پھر ان کا کوئی کام نہیں بنتا ہے جو کرتے ہیں ان کے مرضی کے مطابق نہیں ہو پاتا ہے تو لوگوں کے موہ سے یہ ہم نے سنا ہے یہ کہتے ہوئے دیکھا ہے لوگوں کو کہ ان کے اوپر کسی نے جادو کرا دیا ہے یا ان کے اوپر کسی نے بندش کرا دیا ہے پیارے دوستو یہ بات حقیقت ہے کہ اگر آپ کا بہت اچھا کاروبار چلتا ہو تو لوگ ہم سے بغض کرنے لگتے ہیں اور جلنے لگتے ہیں تو وہ کرتے کیا ہیں کہ یا تو آپ کے کاروبار میں بندش لگاتے تھے ہیں یا آپ کے گھر میں بندش لگا دیتے ہیں یا آپ کے رشتوں میں بندش لگا دیتے ہیں بندش لگنے کے بعد میں آپ کا کاروبار پہلے بہت زیادہ اچھا جلتا ہوتا ہے لیکن ایک اچانک سے کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے دکان پر گرہاک بہت آتی ہیں لیکن ایک اچانک سے ایسا ہوتا ہے گرہاک آنا بند ہو جاتے ہیں گھر میں سکون کی زندگی سب جیتے ہوتے ہیں لیکن ایک اچانک ایسا ہوتا ہے کہ آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں بھائی بھائی آپس میں لڑنے لگتے ہیں ساز بہو آپس میں لڑنے لگتی ہیں ایسا ہوتا ہے پیارے دوستو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی طریقے کا حل بتائیں گے ایک ایسا وظیفہ بتانے والے ہیں جس کے ذریعے سے آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کے اوپر کسی نے جادو کرایا ہوا ہے یا پھر نظرِ بد لگی ہوئی ہے یا ہوای اثر ہے کوئی پیارے دوستو جادو یہ نظرِ بد یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے جادو اگر کسی نے کرا دیا ہے تو آپ بہت اچھا آپ کا کاروبار چلتا ہو لیکن یہ کچانک سے ختم ہو جاتا ہے اگر کسی کی نظر لگ جاتی ہے تو انسان بیمار پڑھنا شروع ہو جاتا ہے پیارے دوستو ان تمام پریشانیوں کا حل ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں کہ اگر آپ کے اوپر کسی نے جادو کرا دیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کاروبار میں کسی نے جادو کرا دیا ہے یا بندش کرا دیا ہے تو آپ کیسے معلوم کریں چلتے ہم آپ کو اللہ رب العزت کے ایک بہت ہی زیادہ مبارک اور بابرکت نام کا وظیفہ بتانے والے ہیں آپ جب اس کو پڑھیں گے تو آپ کو خود بتا چل جائے گا کہ آپ کے اوپر آسمانی نظر ہے یا پھر کسی نے آپ کے اوپر جادو کرا دیا ہے پہلا دوستو کرنا کچھ نہیں ہے بس آپ نے عشاء کی نماز کے بعد میں جب آپ سونے کے لیے جائیں آپ نے سب سے پہلے اچھے طریقے سے وضو کرنا ہے وضو کرنے کے بعد میں آپ چاہیں اپنے بستر پر بیٹھ جائیں یا پھر جا نماز پر بیٹھ جائیں لیکن آپ نے بیٹھنا ایسی جگہ ہے جہاں پر کوئی آپ کے وظیفے میں خلل نہ ڈال سکے کوئی آ نہ سکے آپ نے اچھے طریقے سے وضو کرنے کے بعد میں کونے میں بیٹھ جانا ہے اس کے بعد تین مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درودِ پاک پڑنا ہے تین مرتبہ آپ نے درودِ پاک پڑی اگر آپ کے درودِ عبراہیم یاد ہے تو آپ درودِ عبراہیم پڑھیں کیونکہ درودِ عبراہیم پڑھنے سے اس وظیفے کا جو اثر ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گا اگر آپ کے درودِ عبراہیم یاد نہیں ہے تو آپ کے جو درودِ یاد ہو وہ آپ تین مرتبہ پڑھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد میں اللہ رب العزت کا ایک بہت ہی زیادہ مبارک اور بہت ہی زیادہ ببرکت نام یا ممیتو یا ممیتو اس کو صرف سات مرتبہ پڑھنا ہے صرف سات مرتبہ آپ کو یا ممیتو یا ممیتو کا ورد کرنا ہے پھر اس کے بعد میں تین مرتبہ وحی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑی تھی وظیفہ مکمل کرنے کے بعد میں اب آپ بغیر کسی سے بات کیے بغیر کسی سے بولے سو جائیں اب جب آپ سو جائیں گے تو آپ کو پتہ کیسے تلے گا کہ آپ کے اوپر کسی نے جادو کرایا ہوا ہے یا پھر نظر بد لگی ہوئی ہے یا آسمانی نظر لگی ہوئی ہے پیارے دوستو جب آپ سویں گے تو آپ کو اگر خواب میں ساپ نظر آتے ہیں اگر خواب میں ساپ نظر آتے ہیں جو آپ کا پیشہ کر رہے ہیں یا آپ کے آس پاس میں ساپ دکھائی دیتے ہیں تو آپ سمجھ جانا کہ آپ کے اوپر کسی نے جادو کرایا ہوا ہے یا آپ کو آسمانی نظر لگی ہوئی ہے دوستو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کو آسمانی نظر لگی ہوئی ہے یا آپ کے اوپر جادو کرائے اب اس کو دور کرنا کیسے ہے جادو اپنے اوپر سے ختم کیسے کریں نظر بد لگی ہوئی ہے یا آسمانی نظر لگی ہوئی ہے تو ہم نظر بد کو یا آسمانی نظر کو اپنے اوپر سے دور کیسے کریں کیسے اسے چھٹکارا پائیں تو اس کا بھی وظیفہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں آپ کو جب یہ معلوم چل جائے کہ آپ کے اوپر آسمانی نظر ہے یا کسی نے آپ کے اوپر جادو کرائے ہوا ہے یہ آپ کے کاروبار میں بندش ہے اگر آپ کو ساپ نظر آتے ہیں تو یہ بات اقینی طور پر ظاہر ہو گئی کہ آپ کے اوپر جادو ہے پیرے دوستو جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کے اوپر نظر بد ہے یا پھر آسمانی اثر ہے یا پھر کسی نے جادو کرا دیا ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے آپ کو ایک چھوٹا سا وظیفہ کرنا ہے جس کے کرنے سے آپ کے اوپر سے نظر بد خطب ہو جائے گی اگر آپ کے اوپر کسی نے جادو کرائے ہوئے وہ جادو آپ سے دور ہو جائے گا آپ اسے نجات پالیں گے اگر آپ کے کاروبار میں بندش لگی ہوئی ہے تو اس چھوٹے سے وظیفے کی اتنی زیادہ برکتیں ہیں اتنی زیادہ فضیلتیں ہیں کہ اس کے کرنے سے آپ کی تمام بندشیں خطب ہو جائیں گی آپ کے گھر میں اگر لڑائی جھگڑے ہوتی ہیں تو وہ لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے پیارے دوستو کچھ نہیں کرنا ہے آپ نے عشاء کی نماز کے بعد میں دوسری دن کو بیٹھنا ہے اور پھر اچھی طریقے سے وضو کرنا ہے وضو کرنے کے بعد میں آپ نے سات مرتبہ اب سات مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے وہ درود جو اتحیات کے بعد میں پڑھی جاتی ہے نماز میں درود ابراہیم اگر آپ کے یاد نہیں ہے تو جو چاہیں آپ درود پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی ایک درود ہے آپ چاہیں تو یہ پڑھ لیں پھر آپ نے تیس مرتبہ تیس مرتبہ قلیہ ایوہ الكافرون تیس مرتبہ پڑھ لیے اور ہر مرتبہ سورت کے شروع میں آپ نے بسم اللہ شریف ضرور پڑھنا ہے ہم آپ کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلیہ ایوہ الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انہ عابد ما اعبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین آپ نے تیس مرتبہ اس طریقے سے قلیہ ایوہ الكافرون کا ورد کرنا ہے یاد رہے ہر مرتبہ میں آپ نے شروع میں بسم اللہ شریف ضرور پڑھنی ہے جب آپ قلیہ ایوہ الكافرون کا تیس مرتبہ ورد کر لیتے ہیں آپ نے پھر سات مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی وہ درود پڑھنے کے بعد میں آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے بس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے اور اپنے ہاتھوں پر دم کرنا ہے اپنے گلے پر دم کرنا ہے اور جو اپنے ہاتھوں پر دم کیا ہے ہاتھوں کو اپنے پورے جسم پر پھیر لینا ہے جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنستے ہیں آپ نے اپنے ہاتھوں کو اپنے پورے شریر پر پھیرنا ہے پھر رب کی بارگاہ میں سچے دل سے دعا کرنی ہے کہ مولا میں نے جو تیرے پاک نام کا ورد کیا ہے تیرے پاک کلام کی صورت کا وظیفہ پڑھا ہے اس کے صدقے میں مجھے آسیب سے محفوظ فرما جادو ٹونوں سے محفوظ فرما یا اللہ تمام طرح کے اثرات سے محفوظ فرما یا اللہ ہمارے گھر سے بندشوں کو دور فرما آپ اس طریقے سے دعا کریں انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا اور آپ کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائے گا آپ کی گھر سے تمام بندشوں کو ختم کر دے گا پیارے دوستو یہ وظیفہ آپ نے کب تک کرنا ہے جب تک آپ کو لگے نا کہ آپ کے اوپر سے بندش ختم ہو چکی ہے آپ کے اوپر سے جادو ختم ہو چکا ہے جب تک آپ کو نہ لگے تب تک آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اگر آپ کو ایک دن میں لگتا ہے کہ آپ کے اوپر سے بندش ختم ہو گئی یا آپ کو دو دن میں لگتا ہے تو دو دن میں دو دن کے بعد نہ کریں لیکن یہ وظیفے کی آخری مدت جو ہے وہ گیارہ دن ہے آپ نے گیارہ دن اگر یہ وظیفہ کر لیا تو اللہ رب العزت آپ کے اوپر سے تمام بندشوں کو ختم کر دے گا اور آنے والے وقت میں اگر آپ کا دشمن آپ کا کوئی بھی آپ کے اوپر بندش کرانا چاہتا ہوگا یا جادو کرانا چاہتا ہوگا تو وہ سر پٹک پٹک کے مر جائے گا لیکن آپ کے اوپر کبھی بندش نہیں ہوگی کسی جادو کا اثر نہیں ہوگا پیارے دوستو یہ بہت ہی زیادہ مجرب اور بہت ہی زیادہ لوگوں کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے ہمارے بزرگان دین کی کتابوں سے یہ وظیفہ ہم آپ کو نکال کر بتاتے ہیں ایک کتاب ام الخیر کے نام سے ہے آپ اس کتاب میں دیکھیں کہ کتنی زیادہ فضیلتیں ہیں کتنی زیادہ برکتیں ہیں اس وظیفے کی جس نے بھی کیا ہے اللہ رب العزت نے اسے کامیابی عطا فرمائی میرے کہنے سے آپ یہ وظیفے کو ضرور کریں سلطے ہیں ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں دعا میں ضرور شامل ہوا کریں آپ حضرات کیونکہ دعا مومن کے لیے ہتھیار ہوتی ہے دعا کی ذریعے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مسلمان مومن ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے اپنے خواہش سے ظاہر کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کرتا ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم اے پاک پروردگاری عالم ہماری اس ویڈیو کو جو بھی ہمارے مسلمان بھائی بہن دیکھیں وہ جو اس وظیفے کو کرے مولا تمام کی جائز تمنا کو قبول فرما یا اللہ تمام کے گھروں سے بندشوں کو ختم فرما یا اللہ تمام کے کاروبار میں بے پناہ برکتیں عطا فرما یا اللہ جو ہمارے بھائی بہن گھر میں بیٹھی ہوئے ہیں یا اللہ کسی اچھے رشتے کی تلاش میں مولا ان کے لئے بہتر اور مناسب رشتہ عطا فرما یا اللہ اپنی محبوب کے صدقے میں جو ہمارے بھائی بہن جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر ان میں سے کوئی بے اولاد ہیں یا اللہ تمام کو نیک صالح اولاد عطا فرما یا اللہ اپنی محبوب کے صدقے میں ہم تمام کا خاتمہ ایمان پر فرما آمین سمامین دوستو آپ بھی زبان سے ضرور آمین کہیں اور کمنٹ میں بھی آمین لکھیں نہ جانے کس کی زبان سے نکلا ہوا ایک آمین رب کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو دل سے لائک کریں اور صدقے کے نیز سے ویڈیو کو آگے شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو میں استغفر اللہ تعالی ربی من کلی ذمین و اطوب علی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم